بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لگائیں گے تو وہ بلکل بھی سلائیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اور بہت زیادہ صفائی سے ہماری لیس لگے گی سیدھی اور الٹھی دونوں سائٹ سے شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں تو یہ دیکھیں اس طرح کی شکل لیس لے لیا میں نے یہ دوبتے پر لگانے کے لیے چھوٹے سائز کی اب آپ نے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو دوبتے ہے یہ میں لینن کے دوبتے پر لگا رہی ہوں اپنی لیس کو اور یہ دوبتے کی سیدھی سائی جا آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر ہم اس طرح سے لگانا شروع کریں گے لیس کو رکھیں گے اس کے اوپر جو لیس کی سیدھی سائی جانا یہ ہے وہ بھی ہم نے دوبتے کی طرف کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک تو یہ میتھج ہوتا ہے یہ بھی میتھج ایزی ہوتا ہے اس طرح سے ہم کرتے ہیں فول اور یہاں پر سلائی لگا دیتے ہیں کنارے پر اس سے لیس بھی کیچ ہو جاتی ہے اور پھر جب ہم اسے سیدھا کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈ لیکن یہاں دیکھیں یہ بیک سے ہم نے پٹی کی شیپ میں ہم نے سیدھا سائیڈ کو دکھانا ہے ویزیبل کرنا ہے اگر دونوں سائیڈ سے یہ ایک جیسا کپڑا ہونا تو پھر یہ صحیح رہتا ہے ہم نے اس طرح سے لک لے کے آنی ہے اب ہم نے اپنے دوبتے پر اس کو ایسے ہی لے اس کو سیدھا رکھنا ہے سمپلی اور سلائی لگائیں گے ہم تو یہ دیکھیں سلائی لگانے ہیں جہاں پر آپ نے تقریباً ون انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے سلائی لگانے شروع کرنی ہے اور اوپر سے بھی تقریباً ہم ون انچ چھوڑتے ہوئے اس طرح سلائی لگانا سچارج کریں گے ہم نے اسی طرح رکھتے ہوئے یہ جو لیس کی سیدھی سائیڈ ہے وہ دوبتے کی طرف ہے یعنی دونوں دوبتے کی سیدھی سائیڈ اور لیس کی سیدھی سائیڈ جو ہے وہ ایک ساتھ ہے اب سمپل ہم نے اس طرح سے اسے رکھنا ہے دوبتے کو بھی نہیں کھینچنا لیس کو بھی نہیں کھینچنا اور اس طرح سے ہم نے سلائی لگاتے جانا اچھا اب یہاں سے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کورنر کس طرح سے بنانا ہے ہاں سے آپ نے ہلکا سے ایک پلیٹ دینا ہے اور پلیٹ دیتے ہوئے پھر آپ نے ویسے ہی کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے اور اگلی سائیڈ پر سلائی کو لے آنا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے جہاں ہم نے اینگنگ کی ہے وہ بھی کنارہ اس طرح سے بہت سفائی سے بن جائے گا ہمارا ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اگلا پروسس یہ ہوتا ہے یا تو آپ لیس کو اس طرح سے رکھیں اور یہ سیدھی سائیڈ سے تو ہماری گم سلائی ہو گئی اب بیک پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری سلائی اور لیس کے جو رف سائٹ وہ نظر آئے گی تو اگر آپ اس کو نہیں دکھانا جاتے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے بیک پہ اور ایک پلیٹ سا بنا لینا اس طرح سے بلکل جتنا ہماری سلائی میں لیس کا پارٹ گیا ہے اس پارٹ کو اندر کرتے ہوئے اور اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک پلیٹ کی شیپ آگئی ہے اب جب ہم اس طرح سے لیس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری پرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے بہت ہی نیٹ جو ہے وہ لیس لگے گی اور بہت ہی خوبصورت لگے گی یہ اس طرح سے ہمارے پلیٹ کی شیپ میں یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے اس کو سیدھا کرنا اس طرح سے اور سیدھا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طرح سے سیدھی سائٹ سے اور اُلکی سائٹ سے بھی اچھے طرح سے ہم نے اسے آئرن کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے ہم اسے فول کر کے اسے بھی آئرن کر لیں گے اور پھر سمپل طریقے سے ہم نے اس طرح سے اسے فول کرتے ہوئے اور جب ہم سلائی لگائیں گے تو بہت ہی ایزی ہم اس پر سلائی لگا سکیں گے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ سلائی لگے گی دیکھیں میں نے اسے آئرن کر لیا ہے پہلے یہ ہمارا پلیچ دیکھیں اندر چلا گیا ہے اور اس طرح سے ہم نے باقی کپڑا تو جو تھا اسے آئرن کیا ہے اور جو ایکسٹر فیبرک تھا اسے اندر کے طرف فول کر کے جتنا آپ چوڑا رکھنا چاہتے ہیں اپنے اس طرح سے بیک سے اتنا رکھ کے پریس کر لیں تو یہ دیکھیں ہماری لیس جو ہے وہ دونوں سائی سے کتنی نیچ اور خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم نے یہ دیکھیں اور یہ کورنر اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کپڑے کا کورنر ہے جو وہ کیسا بنائے کس طرح سے بنائے یہ دیکھیں سیدھی سائٹ سے بھی مارا کورنر بہت ہی صفائی کے ساتھ بنائے اور بیک سے یہ ہم نے کیسے بنائے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سیدھا تھا یہ میرا کپڑا جب میں نے اسے آئرن کیا تو اس کے بعد یہ جتنا بھی یہ کپڑا ہے نا اس کو ہم نے اس طرح سے موڑ لینا ٹرینگل کی شیپ میں اور پھر دوبارہ ہم نے اسے ایسے سیدھا رکھنا ہے تو یہ دیکھیں کورنہ بن گیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے فول کرنا ہے وہ فول کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارا جو کورنر ہے وہ ریگل ہو جائے گا اچھا یہ دوسرا کورنر ہے یہاں سے بھی میں آپ کو ایک ستفہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ سیدھا ہم نے اسے اس طرح سے پہلے ٹرین کیا نیچے کی طرف اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ٹرین کر لیا یہ اس کی نوکدار شیپ بن گیا اس کے بعد ہم نے ایکسٹر کپڑے کو موڑ لیا اندر کی طرف اس طرح سے کیونکہ جو دبچہ ہوتا ہے اس کے کورنر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ نیک طریقے سے بنے ہوں تو یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سے اس طرح کورنر بن گیا اب ہم کورنر کے اوپر سے نہیں اس کے پاس سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہاں سے اب ہم نے سلائی لگانا شروع کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے سلائی لگا لیا اب اس سٹیج پہ آپ نے کپڑے کو بیک سے اور فرنک سے دونوں سائٹ سے اس طرح کھینچ کے جس طرح اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے میں سلائی لگا رہا ہوں اس طرح آپ نے سلائی لگانی ہے تو جو تمام چھوٹی موٹی سلوٹس ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی اور دیکھیں بہت ہی نیک طریقے سے ہماری کنارے پہ سلائی لگ رہی ہے بلکل ایک ریبن کسی شیپ آ رہی ہے بیک سائٹ پہ ہمارے کپڑے کی بھی تو اسی طرح ہم نے پورے چاروں طرف دبٹے پر اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ چاروں طرف ہماری سلائی لگ گئی ہے اور پورے دبٹے پہ شیٹل کی لیس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کتنے ہی نیک طریقے سے یہ لگ کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی یہ یونیک طریقہ ہے اور بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھیں کتنا ہمارا جو دبٹہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے کورنرز اور ہر چیز بہت سفائی سے لگی ہے تو آپ بھی خود اس طرح سے اپنے دبٹے پر لگانے کی کوشش کیجئے بہت ہی ایزی طریقہ مشکل نہیں ہے اگر آپ میرے ویڈیو کو فولو کریں گے تو آپ بھی ایزی لی اس طریقے سے اپنے دبٹے پر شیٹل کی لیس اٹیج کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی